اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم میڈیکل ٹرمینالوجی کی پارٹ الیون میں یہ تین ٹرمز ڈسکس کریں گے فرسٹ جو ٹرم ہے دیٹس فوبیا وٹس فوبیا فوبیا جو ہے ایک ابنارمل بہت زیادہ خوف والی حالت ہے مطلب کہ جب کوئی بندہ کسی بھی چیز سے بہت زیادہ نارمل سے بہت زیادہ خوف کاتا ہو تو آپ کہہ سکتے کہ اس کو فوبیا ہے کس چیز سے فوبیا ہے وہ یہاں پر اس فوبیا سے پہلے والا جو لفظ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ فوبیا کس چیز سے ہے اس بندے کو فرسٹمپل فوٹو فوبیا لائٹ کہ لائٹ سے بہت خوف کاتا ہے بندہ وہ بہت زیادہ بھرا لگتا ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ اسے بہت زیادہ ڈرتا ہے تو فوٹو فوبیا کہیں گے اسی طرح ہائیڈرو کا لفظ سمپلی پھانی کے لئے یوز ہوتا ہے تو ہائیڈرو فوبیا وہ کنڈیشن ہے وہ ابنہ میلٹی ہے جس میں کوئی بھی بندہ پھانی سے بہت زیادہ ڈرتا ہو بہت زیادہ خوف کاتا کلیسٹرو فوبیا بھی وہ کیفیت ہے جس میں خوف لگتی ہو کسی بھی بندہ جب بہت زیادہ ہجوم یا خاص طور پر جو بند جگہ ہیں اس میں ہو تو اے یہ کنڈیشن یہ خوف یہاں پر مراد ہوگا اسی طرح ڈیرز پائیرو کا لفظ بتایا بھی گیا ہے کہ آگ کے لئے اکثر ہوتا ہے پائیروسز وغیرہ میں کیسے کو فیلال چھوڑے تھے پائیرو فوبیا مینز وہ بندہ وہ پیشنٹ خوف کاتا ہے نارمل سے بہت زیادہ آگ سے آگ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے ایک اور ٹھم ہے گاہینی فوبیا یہ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ عورت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے بہت زیادہ بیوی والی عورت نہیں کوئی بھی عورت اکی اب پھر تو جو ہے وہ کوئی جم ہوا کوئی بیماری ہوئی اس کے لئے جب یوز ہوتا ہے تو بیماری کا خوف ہوتا ہے بہت زیادہ کہ بیماری ہے بیماری لاحق ہو جائے گی اور وقت یہ خوف ہو تو یہ پھر تو فوبیا کا لفظ یوز ہوتا ہے سیم ایک لفظ ہے نکٹو فوبیا نکٹو کا لفظ تھاریکی کے لئے آتا ہے ڈارکنس جب بہت زیادہ ڈارکنس ہو وہاں پہ بندہ جانے سے کترہ بہت زیادہ نارمل سے بہت زیادہ خوف ہو تو نکٹو فوبیا کا لفظ یوزفل ہوگا اسی طرح ایک ڈیمن بوت ایول جب بوت اور ایول اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ خوف کہتا ہو کوئی پیشن تو ڈیمنو فوبیا والا لفظ یہاں پہ یوز ہوگا سمپل ہے ایسنگ آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایک لفظ دیٹیز مینیا مینیا جو ہے یہاں پر بھی مختلف قسم کی مینیاز ہو سکتی ہے مختلف قسم کی کیا بولتے ہیں بیہیوئر کہلے اوٹسنگ کہلے کوئی بھی بہت زیادہ خوشی ہو نارمل سے کوئی غم محسوس کر رہی ہے اس قسم کی کنڈیشن جس میں جو بیہیوئر ہے وہ نارمل نہ ہو جس طرح ہونی چاہئے فور ایسنگ ایک لفظ نیکرو مینیا نیکرو کا لفظ آتا ہے آہ ڈیتھ کے لیے موت کے لیے تو یہاں پر جب کبھی بھی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی بھی بندہ اس اس میں ہو کہ موت کا سوچ زیادہ ہو موت اس طرف جائے تو یہاں پر نیکرو مینیا کہا جا سکتا ہے جو مینیا ہے اس میں ایک لفظ یہاں تو نہیں لکھا ہائفو مینیا ہائپو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا کم تو ہائپو مینیا وہ کنڈیشن ہے جس میں بہت زیادہ بیمار نہ ہو لیکن اس طرف ٹینڈینسی ہو اور وہ جو بہیوئر جو ہم بات کرے وہ بالکل نارمل نہ ہو تھوڑا بہت اس میں فرق ہو ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ ایک لفظ تو یہاں پر جو موڈ ہے جو بیہیوئر ہے وہ اس طرح ہوگا کہ مریض جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے خود پسند نہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ دوسرے اس کو اہم سمجھیں یا دوسرے اس کو اہم سمجھتے ہے تو اگو مینیا یہ جو سیڈو کا لفظ ہے یہ فالز حقیقت میں جو نہیں ہوتا غلط سیڈو کا لفظ اس کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں نہیں ہے لیکن وہ بندہ اس پر غلط ہو سکتا ہو فالز تو یہاں پر جو مریض ہے اس سیڈو مینیا میں وہ ہر وقت غلط سوچتا ہے فالز اس کی یہ فنکنگ ہوتی ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے انفیکٹ جرم نہیں ہوا ہوتا تو اس کنڈیشن جو ہے اس کا سیڈو مینیا ایک اور لفظ ہے فونو مینیا فونوز قتل کے لیے آتا ہے فونو مینیا جس میں قتل سے متعلقہ بہت زیادہ سوچ رہتی ہے اسی طرح کلپٹو مینیا کلپٹو مینز چھوڑی کرتا ہے چھوڑی کی تنڈنسی بہت زیادہ ہو کہ ہر ایک جو کیا ہے اس کی بیہیوئیر اس طرح کہ ہر ایک چیز کو چھوڑی کرنے کا خواہش رکھتا ہو تو دیت مینیا ویلکار کلپٹو مینیا اسی طرح ایک ڈرومو مینیا ہے جس میں ویورز مریض گھوم دیں پیرنے کا سیر کرنے کا بہت زیادہ شوکین ہو ابنورمل اس کی سوچ زیادہ ہو کہ گھومے پیرے یا اس قسم کی کنڈیشن ہو نیمفو مینیا بلکہ نیمفو مینیا کے ساتھ یہ جو انڈرومینیا ہے یہ آلموس ایک ہی ہے جس میں بندہ سیکس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ سوچ بچار اس کی ہو سیکشوال ایکسائٹمنٹ زیادہ ہو اور سیکس کی طرف زیادہ جنسی خواہشات جنسی سوچ جس کی بہت زیادہ ہو تو نیمفو مینیا is it there now the third term is فرینیا ڈیئرز جب فرینیا کی بات آپ دیکھیں گے تو جو thoughts ہیں thoughts وہ disturb ہوں گے abnormal ہوں گے جہاں پر ہم abnormal thoughts کی بات کریں گے تو اب یہ جو abnormal thoughts ہے یہ مختلف قسم کی ہو سکتے ہیں جہاں پر again یہ لفظ بتائے گا کہ اس کی thoughts میں کیا فرق ہے ایک لفظ بریڈی کارڈیا پہلے بھی بتا چکہ ہم بریڈی کارڈیا بریڈی جو thoughts thinking ہے وہ بہت slow ہوگی کوئی بھی بیماری ہو سکتی کوئی اور زیادہ medicine وغیرہ لیکن اس پہ نہیں جائیں گے اس کی قاضص میں لیکن اتنا ہی جان لیں کہ جو thinking ہے جو thoughts ہے وہ slow ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ سوموٹو تو یہ جو سوموٹو ہیں یہ کوئی ابنو ability illness consider کرنے illness سے متعلق اس کو بہت زیادہ سوچ ہوگا کہ بیمار ہے بیمار رہے گا بیمار ہو جائے گا تو اس قسم کی passion جو ہے اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہے کہ سوموٹو فرینیا ہے ایک اور لفظ شیزو فرینیا جو بہت کامن ہے جس میں complex ہے thoughts کا لیکن simply میں کہوں گا کہ وہمی ہو شک کرتا ہو ٹھیک ہے نا وہ ہر وقت جو ہے اس کی جو behavior ہے وہ normal نہ ہو اور شک قسم کی بات اس کی وہم والی بات جو ہے اس کی یا جو اس کا جو رویہ ہے وہ normal نہیں رہتا تو شیزو فرینیا والی condition یہاں پہ ہوگی ایک اور لفظ اونیرو فرینیا اونیرو کا لفظ ایسی ایک condition ہے جو بندہ سوچا کہ وہ ہر وقت ایک dreaming کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت خواب دیکھ رہا ہے یہ ہے وہ ہے جس طرح بندہ خواب دیکھتا ہے اسی قسم کی جو thoughts بہت زیادہ ہو تو یہ اور نیرو فرینیا والی جو condition ہے جو term ہے جو disease ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہے امید ہے کہ اس part میں بھی آپ کی جو دو تین جو mind سے mental state related abnormalities وہ آپ سمجھ سکے ہوں گے انشاء اللہ اگر زندگی ہوئی تو next part میں ہم کسی اور terms کو لے کے آئیں گے اللہ حافظ خوش رہو